موسیقی ایک مربیڈ بھی ہوئی ہے اور دفاعی ذراعہ نے بتایا کہ لائن آف کنٹرول پر آج ایک انفلٹریشن کی کوشش ہوئی اور دراندازی کی اس کوشش میں دو میلٹنٹ آخری خبریں ملنے تک مارے جا چکے ہیں بتایا جاتا ہے کہ فورسز کو پہلے ہی میلٹنٹوں کی انفلٹریشن کے حوالے سے خبر تھی اور اسی ان پر انپوٹ پر کام کرتا ہے پورے علاقے کا مواصلہ کیا گیا اور اج بعد دوپار بتایا جاتا ہے کہ دوران جب انفلٹریشن ہوئی تو آج بعد دوپار رستوں بھی لگے ناکوں کے دوران اس انفلٹریشن گروپ کا سامنا فوج کے ساتھ ہوا جس دوران دو طرفہ گولی باری بھی ہوئی لائن آف کنٹرول کے حوالے سے خبر ہے کہ اس گولی باری میں جہاں دو میلٹنٹ مارے گئیں وہیں دفاعی ذراعہ یہ بھی کہتے کہ انہیں خدشہ ہے کہ بڑی تعداد میں انفلٹریشن نہ گسائے ہوں اس لیے ان کو روکنے کے لیے نچھنے سے لے کے اوپرے علاقوں تک پوری طرح سے لائن آف کنٹرول کے اس سیکٹر کو ناکہ بند کر دیا گیا ہے سیل کر دیا گیا ہے مزید کمک جو ہے علاقے میں تائنات کی گئی ہے اور سیکٹر تک جانے والے سب ہی راستوں کو سیل کیا گیا ہے اضافی نفری کو تائنات کیا گیا ہے لائن آف کنٹرول کا یہ علاقہ کپوڑا کا جہاں دو میلٹنٹ مارے جا چکے ہیں لیکن خبر بدروہ ڈوڑا کی کریں گے ڈوڑا میں آپ کو یاد ہوگا ڈوڑا میں اس ہفتے چار فوجی اہلکار مارے گئے تھے ایک جمعہ کشمیر پولیس کا اہلکار بھی مارے گا تھا اور ڈوڑا سے خبر ہے کہ آج ایک بار پھر وہاں پہ ملٹنٹس نے فوج کی ایک ٹکڑی پر حملہ کیا ہے یہ ٹک حملہ جو ہے کاسی گڑ کے علاقے کے جدہ باٹا گاؤں میں رات دو بجے کے قریب پیش آیا ہے بتایا جاتا ہے کہ ملٹنٹس کی تلاش کے لیے جو آپریشنز یہاں پہ کیے جا رہے ہیں اس میں ایک سرکار کی سکول میں ایک آرزی سکیوٹی کیمپ بنایا گیا تھا اور ملٹنٹس نے دورانی شب اس آرزی سکیوٹی کیمپ پر حملہ کیا اور اس میں قریباً ایک گھنٹے تک دو طرفہ گولی باری ہوتی رہی جس میں دو فوجی کو زخنی ہوئے ہیں یہ واقعہ خطہ ڈوڑا کا ہے اور خطہ ڈوڑا میں آپ کو یاد ہوگا ہے اس ہفتے لگ بگ پورا ہفتہ جو ہے شہ سرکھوں میں رہا خبروں میں رہا اذا جمہو کشمیر کی صورتحال اور اس حوالے سے پولیس نے وہاں پہ بتایا ملا کے ایک کارڈنیشن کے ساتھ آپریشن یہاں پہ چل رہا ہے آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا کل بھی جو ہائیڈنگ ٹروریسٹ ہے ان کے ساتھ ہمارا کانٹیکٹ ہوا تھا اور آج بھی ان کے ساتھ ہمارا کانٹیکٹ ہوا ہے سرچ آپریشن پروگریس میں ہونے کی وجہ سے ابھی میں آپ کے ساتھ ساری شیئر نہیں کر سکتا ہوں آپریشن ہمارا پروگریس میں ہے اور جلدی کامیہ بھی ملے گی دوڑا کا یہ علاقہ پرسور رات کو آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ جو ویڈی سیز ہیں ویلیج ڈیفنس گارڈز ان نے بتایا تھا کہ ان نے مشتبہ افراد کو دیکھا جس کے بعد گولیاں چلی پرسور رات کو دو بار یہ آمنہ سامنا ہوا اور آج رات کو بتایا جاتا ہے کہ ملٹنس نے فوج کے جو آرزی کیم تھا اس پہ اٹاک کیا تھا یہ کشمیر کی سورتحال اور کشمیر کی سورتحال ڈلی میں بھی زیر بحث رہی اور ڈلی میں آج وزرزم نرندر موڈی کی سربراہی میں ایک آلہ سطحی میٹنگ بھی بلائی گئی تھی بتایا جاتا ہے کہ اس پہ وزیر داخلہ سمیت وزیر دفع اور قومی سلامتی کے مشیر نے بھی شرکت کی اور جمعہ کشمیر سے لے کے ملک کی سکیوٹی سے لے کے دوسرے اداروں نے اس میٹنگ میں شرکت کے ہوئے جمعہ کشمیر میں موجود ملٹن ٹو اور اس کے ساتھ ساتھ دفاعی سورتحال سے وزیر داخلہ کو باخبر بھی کرایا جانکار یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آج کی میٹنگ کے بعد اگلا پڑا جمعہ کشمیر کا ہے اور جمعہ کشمیر کے حوالے سے وزیر عظم کے دفتر سے خاص یا سطح کا وفد بھی جمعہ کشمیر کا دورہ کر سکتا ہے اور مانا یہ بھی جا رہا ہے کہ جمعہ کشمیر کے حوالے سے سکیوٹی گرڈ کو اور مضبوط کرنے کے لیے مزید اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں اللہ حظیر یو اے پی اے کی تحت گرفتاریاں اور آج دوران شب ایک اور جمعہ کشمیر ہائی کوٹ کے سینئر ایڈوکیٹ ایڈوکیٹ محمد اشرف بٹ کو سین آگر میں ان کی رہائی گا سے گرفتار کیا جا چکا ہے بتا جاتا ہے کہ انہیں کٹ ہوا کیس جیل میں پبلک سیفٹی ایک تحت نظر بند کیا گیا ہے اور انہیں پی اے کے تحت نظر بند کیا گیا ہے تھوڑا صاحب کو بتاتے چلیں کہ ایک تیسرے سینئر وکیل ہیں جنہیں اس ہفتے یا ان پندرہ دنوں کے دوران پی اے کے تحت گرفتار کیا گیا ہے اس سے پہلے بار ایسٹریشن کے صاحب کا صدر نظیر آمد رونگا انہیں بھی پی اے کے تحت گرفتار کیا گیا ہے جبکہ صاحب کا صدر میا عبدالقیوم کو ایڈوکیٹ بابر قادری کے مقتل کے سلسلے میں پہلے ہی پی اے کے تحت گرفتار کیا جا چکا ہے یہ معاملہ سیناغر کا لیکن سیناغر کے ساتھ والا علاقہ اور یہ ہے اونتی پورا کا علاقہ اور اونتی پورا کے علاقے میں مظاہرہ آج ہو رہا تھا اونتی پورا کے علاقے میں آج کے مظاہرے کی وجہ ایک نوجوان کے مشتبہ طور پر تین دنوں بعد مبینہ طور پر معاف کیجئے گا مبینہ طور پر تین دنوں کے بعد دریاء سے ڈیڈ باڈی نکالے جانے کا ہے اور اس چیز کو لے کے اونتی پورا کی لوگوں نے اس کے لواقین نے جمہ سیناغر قومی شاعرہ سے لے کے مقامی شاعرہ کو بند کرنے کی کوشش کی اور مظاہرہ بھی کیا الزام آئد کیا جا رہا تھا کہ اسے قتل کیا گیا ہے اور اس واقعے میں وہ تحقیقات کی مانگ کرے تھے یہ واقعہ اونتی پورا میں ہے اور اس نوجوان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ پندرہ جولائی کو لا پتا ہوا تھا اور اس کی شناخت منظور احمد کے بطور ہوئی ہے اسی دوران محبا مفتی نے بھی اس معاملے پر آج ٹویٹ کیا محبا مفتی نے اپنے ٹویٹ میں پولیس کی طرف سے باقول اس کے لاٹھی استعمال کرنے کی مضامت کرت ہوئے بتایا گیا کہ ایک نوجوان کی پورا سرار حالت میں موت ہوئی ہے اس کے اہل خانہ جائز تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں اور پولیس سے اس سلسلے میں کاروائی کے مانگ کی جاری ہے لیکن پولیس ہے کہ لاٹھیوں کا استعمال کر رہی ہے یہاں پہ ہمارے بھائی ہمارے بھائی کو آج چار دن لا پتا ہوئے آہ جس اس کا نام ہے عابدہ مدار ایسے مزدوری کرتا تھا وہ یعنی اچانک سے وہ غائب ہوا آج ہمیں چار دن کے بعد ہمیں ہاں جس جہاں پہ اس نے بولا ہم نے وہاں پہ ڈونڈا سرچ کیا یہ ہمیں ادھر ہوں ہاں ہاں اس کے بہت بری حالت ہوئی ہے اور چار دن سے وہ پانی میں ہاں چاہتے ہیں بس ہمیں کاتل کو پیش کرو بس ہمارا بھائی گیا ہے اور جمہو کشمیر کے لیفٹرن گورنر منوز سنہا نے نوجوانوں سے امید کا ازار کرتے ہوئے بتایا ہے کہ نوجوان کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں اور جمہو کشمیر کے نوجوان بھی اس قوم کا مستقبل جو ہے آپ بنائے رکھیں گے پریاس پورا سنگھ پورا پٹن میں آج کشمیر انجنئرنگ کالیج کا افتاق کرتے ہوئے جمہو کشمیر کے لیفٹرن گورنر منوز سنہا نے اس کالیج کے بنانے والے راجہ اعجاز علی جو صاحب کا آئی جی بھی رہ چکے ہیں کی کوشن کو تو سرائی سرائی اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ ٹکنالوجی کے اس دور میں ہمیں آگے بڑھنا ہے قدم ہے اور یہاں ستمبر سے کالیج میں درس و تدریس کا کام بھی شروع ہوگا کالیج میں طلبہ داخلہ لینے والے طلبہ کے لیے جمہو کشمیر کی لیفٹرنگ گورنر نے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا تاہم جمہو کشمیر کی لیفٹرنگ گورن منوز سنہ نے بتایا کہ انجنئرنگ اور انڈسٹریز سے ملک کو ڈائیس سو ارب روپے حاصل ہو رہے ہیں اور ملک میں چوپن لاکھ انجنئر انڈسٹریز کے سیکٹر سے جڑے ہوئے ہیں اور جب تک ان انجنئرنگ میں بدلاؤ لائے جائے گا تب تک ایک بہتر انڈسٹریز کا قیام بھی عمل میں نہیں لائے جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ نئے زمانے کی تقنیق اور نئے زمانے کے معاملات کو لے کے آگے بڑھنا ہے اور اس میں نوجوانوں کا ایک اہم رول بھی ہے جمہو کشمیر کی لیفٹرنگ گورنر منوز سنہ نے نوجوانوں سے امید کا ازار کرتے ہوئے بتایا کہ انجنئرنگ اور ٹکنالوجی میں روز کی بنیادیوں پر پیشہ وارانہ افراد کی مانگ بڑھ رہی ہے اور نوجوانوں کی توجہ سلائند کو برائے کار لانے پر ہونی چاہیے سنتوں کے شعبے پر ہونے والی تبدیلیوں کے حوالے سے منوز سنہ نے بتایا کہ سنتی انقلاب میں پیشہ وارانہ سلائتیں اور ٹکنیکی رفتار وقت کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں اور یہ تب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب ہم اپنے جوانوں کو وقت کی قیمت کے ساتھ ہونرمندی سے روشناس کریں گے جمہو کسمیر میں ٹکنالوجیکل ایکسلنس انویشن اور ورطمان انڈسٹریل ڈیمانڈ کے مطابق ٹیلنٹ نرچر کرنے کے لیے راجہ ایجاز علی صاحب نے اس پریمیر انجینئرنگ کالیج کی ستھاپنا کیے پریویٹ انجینئرنگ سنستان کے روپ میں آنے والے سمیں میں کسمیر کالیج آف انجینئرنگ ان ٹکنالوجی کا برینڈ اور اس کی پرتشتھا نئے مقام حاصل کرے ایسی میری پرارتھنا ہے ستمبر سے اس کالیج کے پرثم سیسن کا سبارم ہوگا میں سبھی فیکلٹی میمبرز اور سٹوڈنٹس کو وسیس روپ سے بدھائی دینا چاہتا ہوں اگرم بدھائی دینا چاہتا ہوں میترو آج کے اس مہتوپن کارکرم کی سروات میں اس مہینے کی ایک نیوز ریپورٹ میں آپ سے ساجہ کرنا چاہوں گا 11 جولائی کو بلومبرگ کی ایک ریپورٹ آئی تھی اور اس میں کہا گیا تھا کہ دیس کے ٹیکنالوجی سیکٹر میں اگلے دو تین ورسوں میں آرٹیفیسیل انٹیلیجنس تتھا انڈسٹری فور جیرو اسکلز کی چھمتا والے دس لاکھ سے ادھیک انجینئروں کی آوستکتہ ہوگی اس نیوز ریپورٹ میں اس بات کا بھی جکر کیا گیا ہے کہ ٹیکنالوجی سیکٹر میں میں ابھی جو ورک فورس کام کر رہی ہے اس میں سے 50% انجینئرز کو آرٹیفیسیل انٹیلیجنس بگ ڈیٹا انیلیٹکس اور سائیبر سیکیورٹی کے چھتر میں ری سکیلنگ کی آوستکتہ ہوگی میں یہاں اپسکت سبھی فیکلٹی میمبر سٹوڈنس سے کہنا چاہوں گا یہ نیوز ریپورٹ ٹیکنالوجی سیکٹر میں تیجی سے ہو رہے بدلاؤں کے ساتھ اور اب ذرا سیاست میں آپ کو بتاتے چلیں پی ڈی پی کے دفتر پہ آج جوائننگ تھی حلقہ انتخاب بڑھگام کی کئی حلقوں سے زلہ بڑھگام کی کئی حلقوں سے کئی سیاسی کارکنوں نے آج سین آگر میں پارٹی دفتر پر پی ڈی پی میں شموت اختیار کی اور یہاں ان کا استقبال پارٹی کے سینئر لیڈر غلان ابی لون ہانجورہ اور بڑھگام زلہ صدر محمد یاسین بڑھنے کیا فول مالائیں تو پہنائی گئی لیکن فول مالائیں پہنائی کے ساتھ سیاست بھی ہوئی اور سیاست میں یہاں پہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے غلام نبی لون ہانجورہ نے حالیہ دنوں سید الطعب بخاری کے اتحاد کی جو پیش کھش تھی اس کو رد کرتے ہوئے بتایا کہ جمعہ کشمیر میں کبھی گپکار الائنس بنایا گیا تھا اور اس کی جو مخالفت ہے سب سے زیادہ سید الطعب بخاری یہ کہہ کر کر رہے تھے کہ مرکز جو کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے انہیں بتایا کہ تھا کہ جمعہ کشمیر کے نوجون کی نوکریں کو واپس لائے ہوئے جائے گا غیر دیاستی باشندو کو زمین قریدنے کی اجازت نہیں ہوگی اور حالیہ پارلیمانی انتخابات میں ان کی جماعت تو بے نقاب ہوئی چکی ہے انہیں بتایا کہ اگر کوئی ایسی طرح کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے انہیں یعنی سید الطعب بخاری کو بی جے پی کی حمایت پر عوام سے معافی مانگنی چاہیے اس کے بعد آگے کی بات کریں گے پی ڈی پی کے پر ناشنل کانفرنس کے عمر عبداللہ کا بیان پر بھی ان نے بتایا کہ جمعہ کشمیر کے عوام نے انتخابات میں عمر عبداللہ کے اس بیان کا اس کو جواب دیا ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا کہ جب پی اے جی ڈی بنی تھی تو اس وقت اس کی مخالفت بھی اور اس وقت علتہ بخاری صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہاں جو بھی ہو رہا ہے بی جے پی کی سرکار جو دلی میں ہے وہ اچھا کام کر رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں نے نوکریان بھی واپس لائیں میں نے زمینیں بھی واپس لائیں اور آج حالات یہ ہو گئی ہے کہ جو نئے قانون یہاں لاغو کیے گئے ہیں اور حال ہی میں کچھ دن پہلے جو پاورس یہاں دیے گئے لیفٹنٹ گورنر کو لیفٹنٹ گورنر کو جو دعویہ بخاری صاحب کر رہا تھا وہ سب کھوکھلی تھے اور آج ان کو یہ یاد آگیا کہ ہم اکٹھے ملیں گے جب ہم نے ایک پلیٹ فارم بنایا تھا پی اے جی ڈی کا جس میں اہم رول تھا محبوبہ جی کا اس وقت تو وہ پیچھے رہے اور آج وہی کیونکہ اس کو یہ پتا چلا ہے کہ پچھلے جو الیکشن میں ان کی حالت ہوئی یہاں بری حالت ہو گئی وہ کسی بھی کانس چونسی میں اسمبلی کانس چونسی میں اپنی زمانتیں نہیں بچا سکیں تو آج ان کو یاد آگیا کہ ہمیں متحد ہونا چاہے اتحاد کرنا چاہے پی ڈی پی کا موقف ہمیشہ یہی رہا ہے اور آج بھی یہی ہے کہ جو بھی پانچ اگز دو ہزار انیس کو ہوا بہت گلت ہوا اور اس کے خلاف ہمیشہ ہم جدوجہت کرتے رہیں گے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں اردو خبرنامہ رات آٹھ بجے کا اردو خبرنامہ اب تک پہنچا رہے ہیں ٹی سی آئی میکس سیمٹ ایک چھوٹا ستی جارتی وقفہ بریک کے بعد واپس ملیں گے خبریں بھی ہیں اور ابھی کچھ اور معاملات پر بات بھی کرنی ہے سیلیکشن آف ایچی سٹوک آف چلی ون بائی ون بائی ہینڈ میکس اتفر چلی سپیشن آری کشمیر کب آدیاں اور بھی کھپسورت لگتی ہے helicopter میں ہوتا ہے پین بیاس قریر کرنی چلی ون بائی ربی رکھی بھی ایک extroo پیالا بلیک مستی چائے کا تاز کی ایسی کی ہر لبوں پہ مسکان لائے کڑا کتنی کہ ہر صبح بہتر نہیں بہترین ہو چائے کشمیر کے اصلی چائے کی دیوانیں پیتے ہیں صرف بلیک مستی چائے آپ بھی پیچھئے باتروم کی پائپ ہو تو پریشانی کچن کی پائپ بلوک ہو تو پریشانی ڈرین بھرائی ہو تو پریشانی لیکن اب ہر پریشانی کو کریں بائی بائی شورٹ کا ڈرین کلینر اپنے گھر لائیں جو کریں باتروم کیچن اور ڈرین کی پوری صفائی اور دے آپ کو ہر پریشانی سے مڑی رہا شورٹ ڈرین کلینر شورٹی فور سوپر ہائیجین جولائی تیز پن ہر ایک نبالے میں اور مرش جو بنتا ہے لذت کے وشواس اور پیار سے لذت کا ریڈ چلی پاوڈر جولائی ہر جائکے میں ایک گزب سا تیخ پن اور بڑھائی کھانے کا سواد دگنا آج ہی لے آئیے لذت کا ریڈ چلی پاوڈر بہت شکریہ تجارتی وقفے کے بعد تو ذرا تعمیر و ترقی میں شہر کیا سمارٹ سیٹی اور سمارٹ سیٹی کا آج جائزہ مندیب کور کمیشنر سیکٹری اربن ہاؤسنگ ایڈ اربن لوکل باڈیز نے لیا اور کمیشنر سیکٹری ہاؤسنگ ایڈ اربن ہاؤسنگ ایڈ اربن ایڈ ڈولپینٹ مندیب کور نے یہاں اس دورے کا مقصد شہر میں ترقیاتی جاری کامو کا جائزہ بھی لینا تھا اور مستقبل میں ضروریات کی نشان دی کرنا تھا دوسرے افسران کے ہمراہ ان کے ساتھ سیناغر منسپل کورپریشن کے کمیشنر بھی تھی اور یہاں مندیب کور کو شہر خاص سے لے کے شہر عام تک یعنی اوپری شہر سے لے کے نسل شہر تک سمارٹ سیٹی کے دعا تھوڑے کامو کے حوالے سے جانکاری بھی فرام کی گئی اور سہت مارک میں کے کمیشنر سیکٹری ڈاکٹر عبید رشید نے آج بانڈی پورا میں بانڈی پورا کا دورہ کیا اور بانڈی پورا کے اس دورے کے دورہ انہوں نے یہاں کئی میٹنگوں کے دوران زلے میں سہت کارکردگی کا جائزہ بھی لیا بانڈی پورا میں زلے ہسپتال کا جائزہ لے کے دوستی طیبی داروں کی جانکاری بھی انہیں لی اور انہیں یہاں ڈاکٹروں سے لے کے طیبی عملے پر زور دیا کہ مریضوں کے ریفرل کا سلسلہ ہر حال میں بند کیا جانا چاہیے جہاں تک کی بات ہے آج بانڈی پورا زلہ کے پورے دولو عرض سے خواہو گریز ہو تلیل ہو خواہو سنبل ہو حاجن ہو کوئی بھی ایڈیا ہو بانڈی پورا کا وہاں سے عوام الناس نے پڑ چڑھ کے اس پبلک آرٹریچ پروگرام میں حصہ لیا اور میں آپ سے خوشی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جتنے بھی محکمہ جات ہیں خواہو ہیلتھ محکمہ ہو چونکہ میں ہیلتھ محکمے کا اس وقت سیکیٹری ہوں یا تمام دیگر محکمہ جات کے ایشیوز ہیں وہ ان ایشیوز کو اسکلیٹ کر کے ریز کیا گیا ہے یہ بات شاید اس چیز کا ثبوت ہے کہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں انسٹوشنز کو لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں اس پلیٹ فارم کو کہ اس پلیٹ فارم پہ آکے اگر اس مسئلے کو جاگر کیا جائے تو امید یہ رہتی ہے کہ ظلہ انتظامیہ مل کے سب محکمہ جات اور سیکیٹریٹ کی نیول پہ ان ایشیوز کا ریزولوشن ان ایشیوز کا پبلک ریونسز کا ریڈرسل ہوگا آج مختلف پبلک ایشیوز اور ریونسز ریز کی گئیں میں نے ان تمام چیزوں کو نوٹ کیا ہے اور میں بڑا میٹیکلسلی اس کا فالو اپ کروں گا امید کروں گا کہ پوری ظلہ انتظامیہ کی ٹیم جو بہت مستعدی سے کام کر رہی ہے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم سب مل کے آپ کے ساتھ آپ ڈاکٹر سید عبد رشید عوام کے دوران یہاں عوام کے درمیان عوامی مسائل اور محکمہ سہت بڑی ذمہ داری ہے اور جس طرح سے نبا رہے ہیں قابل تاریب بھی ہے لیکن قابل تاریب بارہ مولا کی لوگ بتا رہے ہیں کہ بارہ مولا کی انتظامیہ بارہ مولا کی مونسپلٹی نہیں ہے بارہ مولا میں آج مقامی لوگ سرہ پیتجاج بھی تھے بتا ہوتے کیوں نہیں کیونکہ بارہ مولا میں غرد و غبار کا ہر طرف دیر ہی دکھائی دیتا ہے بارہ مولا میں صفائی کا فقدان ہے بارہ مولا میں سرکو کی حالت ابتر ہے بارہ مولا میں ظلہ انتظامیہ بات سنتی نہیں ہے اور بارہ مولا میں بتا جاتا ہے مقامی لوگ الزام لگا رہے تھے کہ کوشش کی جاتی ہے لیکن ان کوششوں کا کوئی مدعوات نہیں ہوتا ہے اور اکثر لوگ بتا رہے تھے کہ نہ ہی یہاں کی وزیرعظم جو کیا جو سچ بارت ابیان ہے اس پہ عمل درامد ہوتا ہے اور نہ ہی وزیرعظم کی دوسری سکیموں کے بارے میں لوگوں کو کوئی جانکاری دی جاتی ہے کل ملا کے بارہ مولا کے لوگ بتا رہے تھے کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے ہیں دکانداروں کا مال دکانوں میں ہی خراب ہو گئے وہ ایکسپیر نہیں ہوا ہے اس کو گرد گبار سے ایسی گلازت اس پر چڑی ہے خریدار ہمارا جو ملک جو کسمر وہ ناکر لیتا ہے اس کو وہ بلتا ہے یہ کھانے کی چیز ہے ہم کیسے کھائیں گے اس کو میری یہ گزارش ہے اور سب سے بڑی بات جب سے دی سی بارہ مولا یہاں آئے انہوں نے بارہ مولا میں بحث ہی تھی ڈی سی اہدہ سنبھالا اور ٹاؤن کے ساتھ سو تیلی ماہ کا سلوک بارہ مولا کا پرانا قصبہ اور ٹاؤن جسے کہا جاتا ہے بتا رہے ہیں کہ انتظامیہ سو تیلی ماہ کا سلوک کر یہ کوئی سرکار کا پرزا وہاں نظر نہیں آتا ہے آبتہ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں شام رات آٹھ بجے کا اردو خبر نامہ سنم ایجاز کے ساتھ ٹی سی آئی میکس سیمٹ کے تاؤن سے ایک چھوٹا ساتھ ایجارتی وقفہ بریک دوبارہ لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے کشمیر کی وادیاں اور بھی خوبصورت لگتی ہیں جب ہاتھوں میں ہوتا ہے پیالا بلیک مستی چائے کا تازگی ایسی کی ہر لبوں پہ مسکان لائے کڑا کتنی کہ ہر صبح بہتر نہیں بہترین ہو چائے کشمیر کے اصلی چائے کی دیوانیں پیتے ہیں صرف بلیک مستی چائے آپ بھی پیچھئے حلدی جس کی مہک اور جس کے پیلے پن کی چمک لاتے ہیں کھیتوں سے سیدھا آپ کے گھر لذت کا حلدی پاورڈر جو بنتا ہے بہترین کورنگ رائنڈنگ پروسس سے جس کے کھانے میں جاتے ہی لوگ اونگلیاں چاٹ جائے سنہیرہ جیسے لذت اور آپ کا اٹوٹ وشواز لذت کا حلدی پاورڈر موسیقی باتھروم کی پائپ ہو تو پریشانی کچھن کی پائپ بلوک ہو تو پریشانی ڈرین بھرائی ہو تو پریشانی لیکن اب ہر پریشانی کو کریں بائی بائی شورٹ کا ڈرین کلینر اپنے گھر لائن جو کریں باتھروم کچھن اور ڈرین کی پوری صفائی اور دیں آپ کو ہر پریشانی سے مڑی رہا شورٹ ڈرین کلینر شورٹی فور سوپر ہائیجین مٹن تو ہے سب کی فیورٹ اور یہی مٹن جب بندی ہے لذت کے میٹ مسالہ کے ساتھ تو میٹ کا سواد لگے ذائق دار ہر بار اور بڑھائے لذت سے آپ کا پیاد آج ہی لے آئیے لذت کا میٹ خوش حمدید آپ کا حتی جارتی وقت فرق کے بعد تو خوش حمدید کے ساتھ آپ کو بتاتے چالیں کہ پنچ زلے میں آج مسجد پائنٹن پاک وہ مدرس نظامیہ پنچ میں یک روزہ شہید عظم امام حسین علیہ السلام کانفرنس کا نکات کیا گیا جس میں راجوری اور پنچ کے علمائی کرام نے صیرت امام حسین پر روشنی ڈالی اور یہاں فرزندان توہید نے کانفرنس میں شرکت کی نسل میں مر گیا یزید ہے قتل حسین اصل میں مر گیا یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہیں تلواروں کے سائے میں ہر سال کی طرح سال بھی مسجد پنٹن پاک و مدرسہ نظامیہ میں ایک روزہ شہید آزم کانفرنس منقات کی گی جس میں پونچ اور جوری کے کافی سارے علمائی کرام تشریف لائے اور صیرت امام حسین بیان فرمائی وہ حسین جو چھ ماہ کے اسکر کے گلے پہ تیر لگانا برداشت کر سکتا ہے معصوم سکینہ کو یتیم ہوتے ہوئے برداشت کر سکتا ہے عباس کے بازو کٹوا سکتا ہے علی اکبر کی جوانی پہ گوڑے دوڑتے ہوئے برداشت کر سکتا ہے مگر کسی منافق کے ہاتھ میں ناظرین زرہ شوپیاں کا حال و حوال بھی آپ کو بتاتے ہیں چلیں شبیر کھولے ناشنل کانفرنس کے بڑے لگران میں شمار ہوتے ہیں اور شبیر کھولے آج شوپیاں میں ایک پارٹی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے جمعہ کشمیر کے لیفٹنگالنر کو دی اے جی الزام اختیارات پر سر اپا اتشاج بھی تھے انہوں نے ان ترامیم کو جمعہ کشمیر کی خود مختاری اور یہاں کے عوام کے حقوق خلاف بتاتے ہوئے بتایا کہ ناشنل کانفرنس ان اقدامات کے خلاف آواز بلند کرے گی ناشنل کانفرنس کا ایک روزہ کنونشن جو تھا آج شوپیاں میں ہوا اور یہاں ناشنل کانفرنس کے لیفٹنگالنر شبیر آمد کھولے نے اپنے خطاب میں سرکار کی سخت الفاظ میں نکسر چینی بھی کی ایلیکشن کا ایلیکشن جب اس کا بھگل بجے گا تو پھر ہم اس کا جواب خود ہی دیں گے یہ کرتے ہیں سب اڑا جی کرتے ہیں شاید ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم ایلیکشن ہی نہ کریں تو درانے دمگانے کے لیے کہ بھی چیف اس کے پاورش لیتے ہیں کہ بھی وہ آرڈنرز رکالتے ہیں یا ایمیمنٹ کرتے ہیں اسے کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ جب یہ حکومت بنے گی یہ سب کچھ چیف ہو جائے گی سب درست ہو جائے گا ہمیں فارق تو ہے ہم نہیں کہیں گے فارق ہے بہت فارق ہے لیکن جب اسمبلی کامشوٹ ہوتی ہے پھر اسمبلی کے پاورش الگ ہوتے ہیں ابھی اسمبلی نہیں ہوئی نا چلی آپ دیکھ رہے تھے رات آٹھ بجے کا اردو خبرنامہ سنم اجاز کے ساتھ میکس سیمٹ کے تاؤن سے اب تک پہنچایا جا رہا تھا اردو خبرنامہ ابھی اتنا ہی دیجئے اجازت رکھیں اپنا خیال اللہ حافظ